کہ تمہاری سیکیورٹی کا عمر گئی تھی جان بورج کر تمہیں ہٹا دی تھی تاکہ حملہ اور جواز پیدا ہو اس کے بعد انہوں نے یہ جو معاملہ سارا کیا وہ لے گئے اب وہ ان کا پلان تھا کہ ہم ان کو شکست دے دیں گے ہم ان کی بربادی کریں گے یہ فلانوں حجر وہ تو ابھی تک نہیں ہوں پایا اور دوبارہ جنگ رک گئی اور جنگ رکنے کے بعد مزید ان کے لئے تباہی ہو رہی ہے اب آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ اگر معاملہ آتو لیبل یہ پہنچ گئے ہیں کہ ان کی جنگ اور تباہی اور یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں وہ بری درہ برباد ہو رہی ہیں تو پھر یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل اب تک سب سے خطرناک جنگل جو ہے وہ شکست اس کی یعنی ہونا شروع ہو گئی ہے اب آپ ذرا اندازہ کیجئے ایک منٹ کے لئے کہ اسرائیل ان قیدیوں کو مار رہا تھا ابھی تو ان کی فوج اور یہ تمام معاملہ تھی ان کی نگرانی ان کے بارے میں یہ تمام چیزیں شروع ہوں گی کہ کون کس نے کہاں پر سکیورٹی لائپس کیا کس نے کیا کیا پھر جا کر یہ معاملہ سامنے آئے گا لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی صورتحال ہے کہ سب سے بڑھ کر کہ عام لوگ جو ہیں یعنی ان کو تو چھوڑے اسرائیل کے اپنے جو قیدی تھے ان کو اسرائیل مارنا چاہ رہا تھا مزائل فلانہ یہ وہ کر کے آپ ایک منٹ کے لئے سوچیں اگر اس طرح کی بربادی بمباری جو ہے وہ حماس نے کی ہوتی اسرائیل کے اوپر تو کیا اسرائیلین قیدیوں کو اس طرح رکھنا تھا انہوں نے تو مار دینا تھا کہ بھئی ٹھیک ہم پکڑ کر لے کر آئے ہیں حماس نے ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگایا اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ حماس نے ان کی حفاظت کی چھے ہفتوں سے زائد ان کی حفاظت کی ہے یعنی اگر اٹھالیس دن بھی دیکھ لیں تو حفاظت ان کی کی کہ اسرائیل کی سٹرائک سے ان کو بچانا ہے اور آپ یہ سوچیں ان کے سٹرائک سے بچانا ہے ان کے لوگ مر رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں جو اسرائیل کے خلاف معاملات ورلڈ میں ہوئے ہیں اور جو بھانڈا پھوٹا ہے جو چیزیں ہوئی ہیں وہ اسرائیل کے لئے بڑی تباہ کن ہیں ان کی ہمیشہ سے یہ کہتا دی ہماری تو فیمل سولجرز بڑی ہیں جی وہ ایسے کر لیں گی ویسے کر لیں گی لیکن جب ان کی فیمل سولجرز نکل کر سامنے آئی ہیں تو دنیا نے دیکھا کہ یہ اس طرح نہیں ہے جن کو ایجنسیاں استعمال کرتی ہیں اسرائیل کی اور وہ جاتی ہیں اور جا کر بڑا میک اپ اور یہ وہ جس طرح اسرائیل کے اندھے بڑی بڑی مارڈلز کو تیار کیا جاتا ہے اور وہ جا کر ان کو بڑے لوگوں کے ساتھ سلا دیا جاتا ہے ان کی جسمانی تعلق بنائی جاتے ہیں ان کی ٹیپس نکالی جاتی ہیں اور سارا کچھ کیا جاتا ہے اور پھر بعد ان کو بلیک مل کیا جاتا ہے جس طرح کلنٹن کے ساتھ جو مونیکہ تھی وہ مونیکہ اسرائیل کے لئے کام کر رہی تھی تو آپ یہ سوچیں کہ انہوں نے وائٹ ہاؤس کے اندر ایک ایسی عورت کو بٹھا دیا تھا جس نے کلنٹن کی ٹیپس بنائی جو اس کو کہتا تھا کہ تمہاری پینٹی بڑی خوبصورت ہے اب ہونے والا تھا تو انہوں نے اسی وقت اس سکینڈل کو بریک کروا دیا کہ بلل کلنٹن کو خاموش کروایا جا سکے کہ تم یہ کام نہ کرنا اتنے یہ طاقتور لوگ ہیں تو انہوں نے کام یہ کیا کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا دنیا کے اندر انہوں نے اپنی خواتین کو بھیجا نہیں کہ تم جاؤ جاگر کسی کے ساتھ سو فلانا کرو بلکہ انہوں نے استعمال کیا جس میں خواتین کو پروٹیکٹ کریں خواتین کی آزادی ہو خواتین کو وہ چھوڑے نہ ان کی حفاظت کریں ان کی دوائیوں کا خیال ہے کہ ہو سکتا ان میں کوئی ڈاکٹر ہو سولجر ہو ان میں کوئی اور ہو کوئی فارمیسسٹ ہو کوئی بھی ہو یہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں جن کو انہوں نے حفاظت سے رکھا اور حفاظت سے لے کر رہی اب آپ یہ سوچئے کہ وہ اسرائیل کی سولجر جو اسرائیل نے اپنی سٹائیک سے مروائے جن کے جنازوں پر تابوت کے اوپر یہ سارے لیٹ رہے تھے رو رہے تھے سوچئے وہ اپنی ہی فوج اور اپنی حکومت کے خلاف کتنے بدل ہوں گے کہ ہمیں اپنوں سے ملنے کی اس وقت اجازت نہیں ملی کیونکہ اسرائیلے لوگوں کو مار رہا تھا اب یہاں سے ان کو وہ لے کر آگئے ہمار سے حصل میں کام بھی تو ساہ ست یہ کیا تھا کہ جو مرتے جا رہے تھے ان کو ساہ ست بتاتے جاتے تھے کہ دیکھو اسرائیلن سٹائیک کی یا فلانا مار دیا تو اس سے نفرت بڑی اور یہ سارے کا سارا معاملہ منتقی انجام تاگر پہنچا حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں